اسلام علیکم میں ہوں شیخ زباردہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹاللجر حمد و سنہ رب العزت کی دروت و سلام محمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و عالم حمد ایریز ویکلی ہولوسکوپ سیون ٹو تھرٹین اپریل آپ کا یہ فتح کیسا گزرے گا ایریز امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے ایسے تمام افراد ایریز میں فال کرتے ہیں جن کی پیدائش بیس یا اکیس مارچ سے لے کے بیس اپریل کے درمیان میں ہوتی ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برد کنفرم پتہ نہیں ہو نام کے جو پہلے عروف ہیں وہ علیف لام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو بھی آپ ایریز میں ہی آتے ہیں آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ مریخ ہے اور دن آپ سے منگل منصوب ہے اس کے علاوہ عدد آپ سے نو منصوب ہے جو بہترین پتھر آپ کے لئے ہوتے ہیں وہ مرجان ہوتا ہے اور یاکوت ہوتے ہیں اگر آپ مرجان افراد نہ کرتے ہوں تو آپ اس کے متبادل میں سرخ اقیق بھی جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں بہترین جمسوں کے لئے آپ ہماری ویبسائٹ جاواجم.com وزر کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ نمبر پر جو ہے رابطہ کر کے بھی آپ سٹونڈ ہے وہ لے سکتے ہیں اس ہفتے میں آپ کے لئے بہت ساری بہت ساری تبدیلیاں ہیں فلیکچویشن ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایک تو بیسے یہ آخری اشرا ہے رمضان مبارک کا تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات وائنڈ اپ کی طرح جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی میں ہی جو ہے وہ چاند رات بھی ہے اور بہت بہت ساری ایونٹ اس میں آ رہے ہیں سادہ اٹھ اپریل کو جو ہے وہ شرف شمس ہوگا بہت ہی اچھا ایک بہترین ٹائم ہے بلکہ میں ڈیٹیل بتانے کی وجہ یہی سے میں سٹارٹ کرتا ہوں شرف شمس ہوگا جی آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے ذائچہ کے پہلے حصے میں ہی جو ہے وہ ہر سال شرف شمس ہوتا ہے سن جب بھی جو ہے وہ نائنٹین ڈگری پہ آتا ہے یعنی اٹھارویں ڈگری جب مکمل ہوتی ہے انیس میں سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں سے شرف شمس ہوتا ہے اور تقریبا ایک دن 24 گھنٹے کے تقریبا جو ہے اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں کے سن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اپنی شرفی درجات سے جو ہے وہ گزرتا ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے آپ اس کو چینل پہ موجود ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو لنک بھی مل لے گا اس میں فتح کامرانی کے عزت وقار کے گورنمنٹ سے اور سلح فوائد کے حوالے سے اور آپ کے لئے بہت کچھ جو ہے اس ویڈیو میں موجود ہے سپیشلی فتح نامہ کے حوالے سے یہ مشہور زمانہ کام ہوتا ہے جس کو ہم کہہ کہتے ہیں فتح نامہ تو یہ بھی ویڈیو یہی پہ موجود ہے اس کے عمال بھی موجود ہیں ٹائم بھی بتایا اور کچھ تھوڑی سی احتیاط بھی بتائی ہے میں نے سو ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ اسے برپور طریقے سے جو ہے وہ مستفید ہو سن چکے آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر کا بھی لارڈ ہے اور فسٹ ہوس میں اگر یہ شرفیہ اب ہوگا تو اس کے بنفیٹ صاحب کو وزدم کی شکل میں ملیں گے اس کے بنفیٹ صاحب کو عزت وقار کی شکل میں ملیں گے اولاد کے حوالے سے آپ کو جو ہے کوئی خوش خبری مل سکتی ہے سپیشلی اگر آپ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں تو پرودگار کے فضل سے یہاں پہ آپ کو اولاد کی خوش خبری مل سکتی ہے عالم اقول تو پرودگار کی ذات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو ایک کچھ آثار بنتے ہیں نا جیسے آپ دیکھتے ہیں بارش سے پہلے کچھ آثار بن گے کہ ہاں بھی بارش ہونے والی ہے تو یہ بالکل اسی طرح آثار جو ہے وہ یہ ہیں کہ آپ کو پرودگار کے فضل سے ایسا مل سکتا ہے پھر آپ کی ترقی مجھے وہ متوقع ہوگی آپ کی معاشر میں عزت وقار گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو جو ہے بہت سارے فوائد مل سکیں گے آپ کے والد صاحب کو بینفیٹس مل سکیں گے جہاں پہ عزت وقار میں اضافہ ہوگا وہیں پہ آپ کی شجاعت میں آپ کی دلیری میں آپ کی جو جس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ ذرفی جو ہے اس کا مظاہرہ آپ کرنے میں بھی آپ پیش پیش جو ہے وہ نظر آئیں گے سو یہ ٹائم آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ رہے گا اسی ٹائم میں ہم فتوحات کے لئے دشمن پر غلبہ کے لئے اور مقدمات میں کامیابی کے لئے کچھ خاص علواء جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں ان کے برے میں جاننا چاہیں تو وٹس اپ نمبر پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں آٹھ اپریل کی رات کو آٹھ یعنی گزار کے رات کو یہ آٹھ اور نو کی دل میں انشاءہ بنتی ہے یہاں پہ شمسی گرہن ہوگا اور یہ بھی برج حمل میں ہی آپ کے فرسٹ آنس میں ہی ہوگا چونکہ سن جو ہے وہ یہی پہ موجود ہے اور یہ گرہن آپ کے لئے تھوڑا سا پرابلمیٹک ثابت ہو سکتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے جو ہے وہ آپ کے لئے جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی بھی ہے شمسی گرہن کی ویڈیو بہت پہلے ہم نے اپلوڈ کر دی تھی تاکہ آپ اس سے پراپر طریقے سے جو ہے اوہر ہو سکیں آپ نے اگر ابھی تک نہیں دیکھی ضرور دیکھ لی جگہ once again کہوں گا اس کے ان پر آپ کو اس کا بھی ملے گا آپ کو کیا صدقہ دینا چاہیے ڈیولیشن کیا ہے پیک کیا ہے اور آپ کو کیا آمال پڑھنے چاہیے اس وقت میں یہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے لئے بتا دیا ہے سو یہ گرہن آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ معاملات کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اور ایڈوکیشن سیکٹر میں کچھ پرابلمز آپ کے آ سکتی ہیں آپ کی لف لائف آپ کی انگیجمنٹ یہ پرابلمز ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی وجہ سے آ سکتی ہیں سو آپ کو یہاں پہ بروقت جو ہے وہ صدقات کے دائیگی بھی کرنی ہے اور نمازِ قصف و خصو بھی جہاں وہ ادا کرنی ہے یہ آپ کے لئے بھی حد ضروری ہوگا پھر آٹھ گزار کے گزر جائے گا آٹھ اور نو کی درمیان شب یہ گرہن ہے اور پھر نو یعنی دن گزار کے رات کو شرفِ کمر ہوگا آپ کے ذائچہ کے دوسرے پارڈ میں دعاوں کی قبولت کا خاص وقت اور خاص عمل انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ یہ بھی مل جائے گی اور یہ آپ کی فننس کے حوالے سے بہت زبردست ہوگا ٹائم فننشل سٹرونگ ہوں گے گھر سوالی پراپرٹی کی تبدیلی خلید افروت کے اس کے مواقع بھی ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ فیملی سے سپورٹ بھی مل سکے گی کئی ایک لوگ جو ہے اس سسٹم سے جو ہے وہ انکم بھی حاصل کر سکے گے گھریلو معاملات جو ہے اس میں آپ کو کشائش ملے گی آسانی ملے گی اور آپ بڑے ہی کمفرٹ زون میں مجھے نظر آتے ہیں اور یہی نو اپریل ہی کی رات کو جائے یہ چاند رات بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ عید الفطر دس اپریل کو جائے وہ عید الفطر ہوگی اور یہ کلکولیشن جو ہے وہ اسٹرولیکل حساب سے ہے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہاں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑے ہی پھٹے ہوتے ہیں اس کے حساب سے دس کو جو ہے وہ عید الفطر ہوگی یہ پاکستان سٹینڈر ٹائم سے جو دوسرے ممالک کے ہمارے لوگ ہیں ان کے حساب سے وہاں پہ کب آتا ہے یہ گلگ بیٹر ہے ایک بہت اہم چیز جو کہ آپ کے لیے خاص کر آپ کے لیے کچھ پرابلمیٹرک زیادہ ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے گیارہ اپریل کو زہل اور مریخ کا قرآن اور یہ آپ کے ذائچے کے بار میں گھر میں ہے میں آپ کو سٹرولی کہوں گا اپنے آپ کو جو ہے وہ سلف کنٹرول کو اپنے جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کیے گا یا آپ کے آٹھویں گھر کا بھی لارڈ ہے مریخ اور زہل آپ کے دسویں گیار میں یعنی کیریر روزگار آپ کی مدن لوگ آپ کی خواہشات آپ کے دوست تو یہاں پہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے زائچے کا بار میں گھر ہسپیٹالیزیشن ہے زائچے کا بار میں گھر جو ہے وہ ان ایکسپیکٹیڈ لوسز ہیں زائچے کا بار میں گھر جو ہے یہ روبری کو بھی شوک کرتا ہے یہ آپ کے اگینسٹ ہونے والے جو پراکسیز ہیں ان کو بھی شوک کرتا ہے اور امیگریشن سے متعلقہ ملک سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو بھی شوک کرتا ہے سو آپ کو یہاں پہ بہت ہی کیرفل طریقے سے جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے کوئی الغرضی یہاں پہ نہیں کرنی کوئی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا آدھشی حسلے سے پیٹرولیم پروڈکٹ سے جلانے والی چیزوں سے الیکٹر کی جو چیزیں ہیں ان سے کوشش کر کے دور رہی گا اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے بہت حیال کرنا ہے جذباتیت سے قطعی طور پر گریز کرنا ہے کوئی جذباتی کام نہیں کرنا کسی لڑائی جگڑے میں جو ہے وہ انبال ہونے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا اور میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا کہ یہاں پہ صدقہ ضرور دیجئے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آٹھ سو گرام کھالے ماش کا اور نو سو گرام دال مسور یا مرگی کی گلیجی کا صدقہ دے کے اس وقت کو جو ہے وہ اٹھالنے کی کوشش کی جگہ یہ میں آپ کو اتا دوں کہ یہ دس گیرہ اپریل میں نے آپ کو اتایا یہ تو این ڈگریز ہوں گی لیکن آپ کو بہتر ہوگا کہ آپ دس اور بارہ کو بھی اس میں شامل کی جگہ اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل کچھ بزید بات کر سکوں اوپر نیچے ویڈیوز آپ نے دیکھا کہ چل نہیں ہے پھر عید کی مسوفیات بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں جیسے ہر بار آپ کو تھوڑا تھوڑا کچھ ویر کرتا ہوں اس میں ویر کروں گا شورٹس پر نظر رکھئے گا اگر یہاں پہ نہ میں کر سکا تو شورٹ کی شکل میں کچھ نہ کچھ میں آپ کا انفرمیشن ضرور دوں گا اور اس امید کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ کے معاملات پرودگار کی آمان میں رہیں گے آپ کے لیے یہ عید جو ہے وہ خوشیوں بھری جو ہے وہ ثابت ہو جو جو لوگ عید برپور طریقے سے مناتے ہیں کچھ بڑی سادگی سے بھی مناتے ہیں تو ان سے میں کہوں گا کہ پرودگار آپ کے لیے آسانہ پیدا کرے اور جو لوگ اس پار عید نہیں منا رہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھرم گریلوں معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے عیدیں نہیں منا رہے ہوتے تو ان کے ساتھ برپور اتازیت بھی ہے یقیناً آپ اس سال جن حادثات سے آپ گزرے جو آپ کے لیے مسائل آئے پرودگار آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے آپ کو صبر جمیلتہ فرمائے میری دعا ہے کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے باعث سادت ہو باعث رحمت ہو اس امید کے ساتھ جا چاہوں گا کہ آپ جو ہے میری باتوں کو مصبت لیں گے اور ان میں سے کچھ گین جو ہے وہ ضرور آپ کو مل جائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہو شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و صلی اللہ رب العزت کی دلود و سلام محمد و عالی محمد صلی اللہ محمد ٹورس ویکلی ہورسکوپ سیون ٹو تھرٹین اپریل آپ کا یہتہ کیسا گزر گا اس ہفتے کافی اہم خبریں ہیں آپ کے لیے شرف شمس ہے شرف کمر ہے اور اس کے علاوہ نیو مون ہے جو کہ اید الفطر کا ہوگا اور پھر شمسی گرہن بھی ہے آپ کے لیے اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذائچے کے اہم ترین پارٹس میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں پھر اینڈ پہ جو ہے میں آپ کو سن آساری مارس اور سیٹن یعنی زہل اور مریخ کے قرآن کے بار میں بھی بتاؤں گا جو کہ ذائچے کے گیار میں گھر میں آپ کے ہو رہا ہے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہوگا سو آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاصی اہم ہونے جاری ہے اس کو ڈراب مت کیجئے گا کچھ بھی اور کوشش کیجئے گا کہ میری باتوں کو میری الفاظ کو اپنے اندرس مونے کی کوشش کیجئے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ٹورس ایسے تمام افراد ہوتے ہیں جو کہ اکیس اپریل سے لے کے بیس ماہ کے درمیان میں ہوتے ہیں یا جن کو ڈیٹ او برد کنفرم پتہ نہیں یا نہیں معلوم اور نانو کے پہلے حروف جو ہیں بے یواؤ سے شروع ہوتے ہیں تو بھی آپ ٹورس میں آتے ہیں آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے اور جو آپ کے لیے دن ہے وہ جمعہ منصوب ہے عدد لکی چھے ہوتا ہے اور آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہوتا ہے وہ وائٹ ٹوپاز ہوتا ہے بلیو ٹوپاز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈائیمنڈ بھی ویئر کر سکتے ہیں موزنائٹ بھی ویئر کر سکتے ہیں یہ تمام سٹون آپ کے لیے بہترین ریزلٹس کے جو ہے وہ حامل ہوتے ہیں بہترین جمسوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کم ویزر کر سکتے ہیں یا ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جنرل ہے انڈیویجیل کسی اور مقصد کے لیے پہننا چاہیں تو آپ اپنی انڈیویجیل سٹون ڈیمیڈیز بھی جائیں وہ بھی اپنے ذائچے سے کلکولیٹ جائے وہ کروا سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو آپ کے لیے جو ابتدا ہے وہ ساتھ آٹھے پرل سے ہوگی جبکہ شرف شمس ہوگا اور یہ آپ کے ذائچے کے بارویں گھر میں ہوگا بارویں گھر کی جو اہمیت ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے بڑی ہی مختلف اس میں آتا ہے اس میں آپ کے لیے کچھ ففائد بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں یہ موسٹلی جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز کو لاؤسز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے بارویں گھر ہے آپ کا اور لاؤس آف ویلت کو سپیشلی اور یہ جو کہ سن ہے تو گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے آپ کے والد سے ریلیٹیڈ ہے والد کے ساتھ کچھ پرابلمز اور آپ کے اگینسٹ ہونے والی جی پراکسیز ہے وہ بھی پورے اروج پہ جو ہے وہ آپ کا نظر آنگی لیکن اس کے ساتھ پوزیٹیوٹی میں کہوں گا تو سن جو ہے وہ سورس آف انرجی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس کو احیاتیتی جو مادہ ہے اس کے ساتھ بھی ریپیزن کی ہے تو یہ اگر یہاں پہ وائلڈ ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو کہ ہسپیٹلائز ہیں کسی وجہ سے کوئی بڑی دیر سے کسی بیماری میں جو ہے وہ ممتل ہے تو یہ یہاں سے نکلنے میں بھی آپ کو مدد دے گا پھر امیگریشن کے حصول میں آپ کو جب وہ ہلپ پہ سکے گی یہ فورن لینڈ کو جو ہے وہ شوک کرتا ہے تو یہاں پہ یہ بنفیٹ صاحب کو جو ہے وہ مل سکت کریں گے اچھا اس کے لیے جب بھی جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ سن جب آپ کے ذائچے کے بار میں پارٹ میں آتا ہے تو یہ کوئی لانگ ڈسٹنس آپ کو جنرنی بھی کروا دے جائے سو یہی چیز آپ کو برنوں ملک جو ہے وہ سیٹل ہونے بھی مدد دے گی اور اس وقت آپ کو جو ہے وہ بھی مل سکتا ہے آپ کو سیٹلمنٹ ہونے میں گورنمنٹ پالیسیز سے آپ کو بینفیٹ بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں جب سن یہاں پہ آئے تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن آپ کے بار میں گھر میں آیا ہے اب آپ کو گورنمنٹ کے جو رولز ہیں جو بائی لاز ہیں اس کی پاسداری لازمی طور پہ کرنی ہوگی اگر آپ ان بائی لاز کی پاسداری نہیں کریں گے تو پراملم ہوگی سو یہ آپ کو ڈسپلنٹ بھی کرے گا آپ کو گورنمنٹ کے جو بائی لاز ہیں جو ہمارے معاشرتی بائی لاز ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے جو لاؤ ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائے یہ آپ کو بڑھائے گا چونکہ یہ آپ کے لا شور کا بھی گھر ہے اور لا شور میں اگر سن آتا ہے تو آپ لا شوری طور پہ بہت ہی انرجیٹک بھی ہوں گے کچھ کام انجام دینے میں اور خاص طور پہ آپ کے بیکنڈ مائنڈ پہ جو ہے وہ گھر خاندان سواری پرپرٹی اور خاند کی معاملات اس حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہوگا سو یہ آپ کو اس طرح بھی لے کے جائے گا لیکن ایک چیز اور بڑی عجیب سی ہے یہ آپ کے چوتھے گھر کا لارڈ ہے چوتھا گھر آپ کی فیملی بھی ہے چوتھا گھر آپ کی والدہ بھی ہے یہ سن آپ کے والد کو بھی شروع کرتا ہے سن چوتھے گھر کا لارڈ ہو کے بارویں گھر میں اگر ہے تو فیملی سے اور آپ کی پیرنٹ سے ہی آپ کو کچھ پروکسیز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مائٹ کے یہ لوگ آپ کی فیور میں یا آپ کی اگینسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ چیزوں کو آپ سے ہیڈن رکھنے کی کوشش کریں گے سو یہ بھی چیز آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چیز اور بڑی ہی قابلے گوھر ہے بینس آپ کا اپنا سائن لارڈ بارویں گھر میں موجود ہے یہ آپ کو کچھ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی جو ہے وہ مشوہ دے رہے آپ نے پیچھے کیا 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 کیوں کیا ان سب چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ ممدھول کروائے گا یہی پہ راہو کب بھی موجود ہے اور یہی پہ مرکری بھی ریٹو گریٹ ہے یہ آپ کے بارویں گھر ہے سو بہت کچھ ایک وہ جس کو کہتے ہیں جی آپ کے دماغ میں تو اس وقت بہت کچھ چل رہا گا آپ کو آور تھوٹنگ سے بچنا ہے آور کانفیڈنس ہونے سے بھی بچنا ہے چونکہ مرکری ریورس کرتا ہوا اسی ویک میں جو ہے وہ راہو کے ساتھ کنجیکٹ بھی کرے گا اور ریورس ہے چونکہ معاملات نہیں کچھ خرابی پیدا کرے گا آپ کو کچھ فیر فیکٹر کا شکار کر سکتا ہے آپ کی فننس کے حوالے سے آپ کو کچھ فیر فیکٹر کا شکار کر سکتا ہے اپنی لف لائف کے حوالے سے آپ ایڈوکیشن سکیل بارہ سے چودہ کی اس میں بھی کچھ جو ہے وہ پھا سکتے ہیں کچھ آور سپینڈنگ کروا سکتا ہے یہ آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ آور سپینڈنگ کی طرف جو ہے وہ چاہا سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو بچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی تھوڑا سا ٹف معاملہ ہے اس کے اوپر فوکس ضرور کیجئے گا آٹھ اپریل کو شمسی گرہن ہوگا اور یہی زائچہ کے بار میں گھر میں ہوگا اب وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی ایک ہی دن میں آپ کو میں نے کہا کہ ایک دن پہلے یہ آپ کے لئے آگی طرف لے کے جانے کی دار دوسرے ہی دن جائے بیک ریورس بھی کر رہا ہے اب مجھے اسپیشلی یہ سوال مجھ سے میرے بیٹے نے کیا حاصل میں دی جاوا جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ نولوجی سیٹ پر بیٹھ کے دے رہے ہوں گے انشاءاللہ چونکہ لگنے کے پروسس پر تو ان کے بابا یہ گرہن کیا یہ شرف جو ہے وہ ورتیول ہوگا بلکل ہوگا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سات آٹھ اپریل کو ہو رہا ہے اور گرہن جو ہے وہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات کو ہو رہا ہے تو آپ کے باس پورا ٹائم آ گیا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیماری سے پہلے ہم نے ہی فاسدی ٹی کے لگوا لیے ہم نے کچھ پری کوشن کر لیا خور فلڈ آنے سے پہلے ہم نے کچھ بند بنا لیا ہم نے وہ صدی آنے سے پہلے اپنی کھٹکی دروازے مرمت کر لیے اپنی گیس پائپ لائنز دیکھ لیے اور اسی طرح گرمی آنے سے پہلے ہم نے ائر کنڈیشنرز کو جو ہے وہ سرڈیس کروا لیا کہ ہمارا اس کو تو آپ کے لیے یہ موقع ہوگا کہ آپ اس شمسی گریند میں پروردگار سے امداد عربی لے لیں دشنبہ فتحیابی کے بہت سارے آمال ہمیں اس پر بناتے ہیں اسپیشلی نقوش کے حوالے سے میں بہت کچھ حصے میں کام کرتا ہوں تو یہ آپ کو پروردگار کے لیے پہلے پروردگار نے موقع دے گیا تو اپنی پروردگار سٹرون کیجئے گا امداد عربی کے لیے میں نے شرف شمس پہ آپ کو ایک ویڈیو دیئے میں اس پر بری ڈیٹیل میں ان چیزوں کے اوپر بات کی دوسرا گریند چوتھے گھر کا لارڈ اگر بارویں گھر میں جو ہے وہ آکے گریند زیادہ اور ہے وہ دم توڑ جائیں گی نمبر ایک نمبر دو یہ اسپیشلی اگر کوئی فیملی میٹرز آپ کے چل لیتے تو وہ اس میں پرابلمز ہے وہ آئے گی لیکن آپ اس میں سے نکل سکیں گے برمگر آپ کی اینمیز کا لیکن جو آپ کو فوائد میں نے بتایا ہے میگریشن سے مطلقہ معاملات اور دیگر ان میں پرابلم آپ کو آئے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ بروقت صدقہ دے لیتے ہیں آپ بروقت میں مجھے کو صوفہ صوفہ داگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یقین رکھئے کہ آپ پروادگار کی امان میں بھی رہیں گے نو اپریل کو دن گزار کے پھر جو ہے وہ شفق کمر ہوگا اور یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم چونکہ یہ آپ کے فرسٹ آس میں بتایا عزت وقار میں اضافہ ہوگا ایموشنلی آپ بڑا سٹرونگ فیل کریں گے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے سوشل سرکل سے آپ کو جائے وہ اپریسیشن ملے گی نزدیکی سفروں کا کمیونکیشن سکلز آپ کی جو ہے وہ بڑھیں گی مارکیٹنگ کے شبہ میں نمائک کرتے گی آپ ادا کر سکیں گے اور یہ بڑا ہی زبدست ٹائم ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو ایک بار پھر دیں گے شرف کمر دعاوں کی قبولت کا خاص وقت اور خاص عمل یہ اس پر تو امتحان ہی ہوگا جو کہ چاند رات ہوگی ادھر چاند بھی نظر آئے گا اور صفیت بھی ہوتی ہے اور ادھر شرف کمر کے عمال بھی ہوں گے برحال یہ باب کے اوپر ہے کہ آپ کس جس کو کتنا جو ہے اویل کر پاتے ہیں ضرورت یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان اگر سمجھ لے اور آپ کو پلاننگ کرنے کا موقع ملے گا اگر کوئی کام ہے تو اس کو پہلے امٹھالی جیگا شرف کمر کو اویل کیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نو گزار کے رات کو انشاءاللہ چاند متوقع ہے یہ اسٹرولوجیکل حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور الحمدللہ یہ کلکولیشن ٹھیک ہوتی ہے باقی ہمارے جو محلوی ازرات ہیں وہ کچھ پلس مائنس کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ جی دس کو جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ عدل فطر ہوگی سو آپ تمام احباب جو کہ عید منا رہے ہیں آپ کو عید کی دھیروں مبارک بات پروردگار آپ کو دیروں خوشی سے نوازے اور ہر بار کوشش ہوتی ہے بری خبریں دیتے ہوئے بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس سے محفوظ رہ جائیں آپ پروردگار کریں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسے کہ بھی میرے ذیم میں آ رہا ہے کہ بھئی پھر دوبارہ جو ہے مرکری اور راہو جائے یہ کنجیکٹ ہوں گے تو یہ آپ کی گفتکو میں آپ کو جائے وہ بہت ہی احتیاط کرنی ہے تحریر تقریر کے معاملات لین دین کے معاملات میں آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہوگی گیارہ اپریل یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا ایونٹ ہوگا یہ مریخ اور زہل کا قرآن ہے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف سیارگان ہیں اور ان دونوں کا کنجیکشن ہونا یعنی آپ اس کو اچھے میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے میں اس کو قطعی طور پر اچھے میں کاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کروں گا مریخ آپ کے بارویں گھر کا لارڈ ہے گیارویں گھر میں آپ کی حاشت کے گینس آپ کے کچھ اینمیز جو ہیں وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ مل کے اور کچھ کروبری رکیب بھی اس کے ساتھ مل کے آپ کے گینس کوئی جو ہے وہ پلان ہو سکتا ہے اچھا یہ مریخ جو ہے یہ آپ کے ساتھویں گھر کا بھی لارڈ ہے اور سٹن کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو سٹن آپ کی مدنگ لوگ کو بھی ریپیزنٹ کر رہا ہے آپ کے ذائچہ انڈیویجیل کی بات کرو آپ کی مدنگ لوگ کو آپ کے والد کو بھی ریپیزنٹ کرتے تو آپ کے شریکہ یاد یا شریکہ کار کا کچھ کلیش ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے شریکہ یاد کا آپ کی سوشال فیملی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے والد کے ساتھ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے سو بڑی ہی خیال کے ساتھ آپ کو ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلنے کی ضرورت پھر نائن تھاوس یہ آپ کے سوشالی زوکارہ بھی ہیں اس کو بھی ریپیزنٹ کر رہا ہے دسوں آپ کے کاروبری معاملات ہیں آپ کے کیریئے روزگار بھی کیرفل آپ کو بڑی اتیاد کرنی ہے اور یہ بڑا ہی پیک کا ٹائم ہے کیونکہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے گیارہ آپ کو بتایا یہ دس کو ہی شروع ہو جائے گا یعنی عید والا دین عید سے اگلا دین اور عید کی تمام چھوٹیاں یہاں پہ آپ کو جہمکہ کرنی ہے اور بالخصوص چونکہ گیارونگ گھر ہے اپنی خواہشات کو رکیے گا آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دو سہب آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کلیش خودانخواستہ ہو سکتا ہے کچھ اتیاد کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم میں سو بی کیرفل اتیاد کیجئے گا اور میں نے آپ چیز کو جب وہ کھل کھل کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھی کہاں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اتیاد کیجئے گا ایک چیز اور اور اس کو ہائیلائٹ کرتا چلا جاؤں چونکہ مرکری آپ کے نوے گھر کا سواری پانچوے گھر کا بھی لارڈ ہے سو اپنی فیونسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بالخصوص محتاط رہیے گا اپنی لف لائف میں آپ کو احتیاط کرنی ہے بچوں کے ساتھ آپ کو ایموشنلی کو ڈیمیج خودانخواستہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوورتھارٹنگ آپ کے فیرز بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو لا شوری طور پر ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یہ ان چیزوں کو آپ نے کی طرف جب وہ لے کے جانا ہے اوری چھوٹیاں تو ہوں گی سو ایڈوکیشن سیکٹر میں تو آپ کو سکون رہے گا کیونکہ آپ کو وہاں پر کوئی برڈن نہیں ہے اس لیے میں اس کو ہائیلائٹ نہیں کر رہا میں ان چیزوں کو اس زیادہ آپ کے سامنے ہائیلائٹ کر دیا یہ تھا جی اس ہفتے کی جو اپ ڈیٹس تھیں امید کرتا ہوں ان کی روشنی میں آپ اپنے اس ہفتے کو بہتر طور پر جو آپ کلین کر پائیں گے اس سے مصطفی دوئیے گا آپ ہی دعوی میں یاد رکھئے گا جنرل کو ایکسن آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں جا چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم جمنائیز میں ہوں شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرالجر حمد و سنہ رب العزت کی جمنائی ویکلی ہورسکوپ سیونٹو تھرٹینٹ اپریل آپ کا یہ فتہ کیسا گزرگا جمنائیز یہ فتہ آپ کے لیے بڑی ہی فلیکٹویشنز لے کر رہے ہیں بڑی سارے اتار چڑھو اس میں آئیں گے اچھی بری دونوں طرح کی خبریں ہیں احتیاط بھی کرنی ہے اور گرنوزز بھی ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلو ایسے تمام افراد جمنائی ہوتے ہیں جو کہ ٹوئنٹی فرسٹ میں سے لے کے ٹوئنٹی فرسٹ جون کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں یا جن کو اپنی ڈیٹو برگ پتہ نہیں ہے اور ان کا نام جو ہے وہ کاف سے شروع ہوتا ہے چاہے وہ نکتے والا ہو ڈنڈی والا ہو تو بھی آپ جو ہے وہ پھر جمنائی میں آتے ہیں آپ کے لیے بہترین جو سٹون ہیں وہ زمرد ہیں پیریڈاٹ ہے اس کے علاوہ آپ سبز اکیق پہن سکتے ہیں آپ گرین ترملین جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں آپ نیفرائیڈ پہن سکتے ہیں یہ تمام سٹونز آپ کے لیے بڑے زمرد ہیں نیفرائیڈ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں میں آپ کے بتاؤں تو ایک بڑے ہی زبردست ایمپیکٹ اس کے ہاتھ ہے میں اپنی خود ایک نیفرائیڈ کی جب وہ رنگ پہنتا ہوں سب سے اہم چیز یہ آپ کی جو مین پاور ہے مرکری آپ کا برین اس کو جو ہے وہ پوزیٹیولی ایکٹیویٹ کرتا ہے گرین انرجی آپ کے لیے بڑے زبردست ہوتی ہے اگر آپ کو میری پچھلی ویڈیوز میں یاد ہو تو میں اسپیشلی جب مرکری ڈیبیلیٹڈ تھا تو بھی میرے آپ سے کہا گرین لائٹ یوز کیجئے گرین انوائرمنٹ یوز کیجئے یہ تمام چیزیں اسی طرح جاتی ہیں نیفرائیڈ ایک کم کاؤسٹ کا پتھر ہے حقیق سے بہرحال مہنگا ہے لیکن بہت ہی اچھا اس کے میں نے بڑے ہی زبردست امپیکٹ جو ہے وہ دیکھیں ہیں تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں لینا چاہیں تو آپ ہماری بھی سائٹ ویزٹ کر لیجئے یا ویڈس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر کے تو بھی لے سکیں اس ہفتے کی ابتداء ہو رہی ہے ساتھ اپریل کو اور ساتھ اپریل کو ہی جو ہے وہ شرف شمس شروع ہوگا جو کہ آپ کے ذائچہ کے گیاروے گھر میں ہوگا بڑا ہی گوڑ لکٹ ٹائم ہے آپ کے لیے یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں بہت ہی قدرت کی طور سے جو ہے وہ آپ کو معاونت ملے گی عزت وقار میں اضافہ ہوگا دوستوں سے برپور فوائد آپ کو مل سکیں گے اس کے علاوہ آپ کے والد سے آپ کو بینفٹ مل سکیں گے آپ کی والد کی ایچ سے سرکاری افسران سے گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے آپ کو بہتر ریسپونس مل سکے گا اور اسپیشلی گورنمنٹ سے بھی اگر آپ کے کوئی بینفٹ ہیں آپ کے کوئی گولز ہیں ان سے لینے والے تو وہ مل سکیں گے بہن بھائی عزیز وقارب کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوگا کمیونکیشن کی سکلز آپ کی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوں گی چونکہ تیسرے گھر کا لارڈ ہے آپ اس سفتے میں آپ سمجھ لیجئے کہ سات اپریل سے جو سات اٹھ اپریل خاص طور پر آپ اپنی کمیونکیشن کو اپنی سوشلائزیشن کو بہت ہی زیادہ ڈیویلپ کرتے مجھے نظر آتے ہیں سو یہ آپ کے لیے بہت ہی زمدنس ٹائم ہوگا یہ گیاروہ گھر آپ کی گھڑلک کا ہے گیاروہ گھر آپ کی ہوئیشت کی تکمیل کا ہے گیاروہ گھر آپ کے گولز کا ہے ان کے ٹارگٹس کا ان کو اچیف کرنے کا آپ کے دو سہباب کا ہے سو یہ آپ کے لیے بہت ہی آئیڈیل ٹائم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آپ کو جو ہے وہ آلیڈی میں دے چکا ہوں چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر بہت سارے نقوش بھی ہم بناتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اسی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے آٹھ اپریل کو شمسی گرہن ہوگا یہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات کو ہے شمسی گرہن این اسی جگہ پہ ہوگا اور شمس اب اب جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا اب آپ کو احتیاط کرنی ہے بالخصوص بالخصوص بہن بھائیوں عزیز و کارب کے ساتھ نظر کی سفروں سے اس دن جو ہے وہ گریز کیجئے گا اور دو صاحب آپ کے ساتھ دیکھ سلافات سے جو ہے وہ آپ کو گریز کرنے یہ بھی ذن میں رکھا کریں کہ اگر آپ اون ٹائم گرہن کا صدقہ دے دیتی ہیں آپ احتیاط کر لیتی ہیں آپ ورد وظائف پڑھ لیتے ہیں آپ دو رکت جو واجب نماز ایک صدقہ دے لیتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے بیسک ایڈوکیشن حاصل کرنے والے جو جیمنیز بچے ہیں ان کے لیے پرابلم کا تھوڑا سا یہاں پہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ صدقہ دے لیتے ہیں آپ اپنی جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا سلسلے کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی نو اپریل کو شرف شمس ہوگا دن گزار کے رات کو یہ آپ کے ذائچے کا باروہ گھر ہے آپ کچھ انویسمنٹ کرتے ہیں نظر آتے ہیں بیرون ملک کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اگر آپ بزنس کریں اس میں بینفیٹس آپ کو مل سکیں گے لاشوری طور پہ آپ جو ہے وہ سٹرونگ ہوں گے آپ کے برین میں ایسے آئیڈیاز ہوں گے جس سے آپ اپنی اگلے دنوں میں مزید اپنی فنینسز کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں تو یہ آپ کے لیے ایک اور اچھا ٹائم باروہ گھر بیرون ملک کیام آپ کا اس کو سٹرونگ کر سکے گا امیگریشن کے حصول میں کامیابی ملے گی اگر آپ خدا نہ خاصتہ ہسپیٹلائز ہیں یا کسی پرابلم میں تو مون کی جو ہیلنگ پاورز ہیں وہ آپ کو یہاں سے نکلنے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ مدد یہاں پہ مل سکے گی آپ کو اس کے بعد نو ہی جو ہے یہ انشاءاللہ چاندرات ہوگی چونکہ مون جو ہے وہ نیو مون یہاں پہ ہوگا مون پہلے سے کنجنٹ کر چکا ہوگا ایریز میں ہی وہ سن کے ساتھ کنجنٹ کر چکا ہوگا اور یہ شرف یہ سوری یہ آپ کو اسی وقت انشاءاللہ ٹورس میں کیونکہ یہ جو ہے وہ مون ہو رہا ہے رائز سپ ہو رہا ہے تو شرف کمر اور پھر چاندرات یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ مل رہی ہیں تمام افراد کو میری طرف سے ادل فطر کی جو ہے وہ مبارک و پروردگار آپ کے زندگی کو ڈیروں خوشیوں سے آراستہ اور پیراستہ رکھے اب یہاں پہ اب جو میں ذکر کرنے لگوں یہ بہت ہی اتیار طلب ہے آپ چاہے میل ہو آپ ہی میل ہو آپ پروفیشنل ہو آپ نون پروفیشنل ہو آپ ہاؤس وائف ہوں سپیشلی ہاؤس وائف کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہوگا اس میں سیٹن اور مارس یعنی زہل اور مریخ کی کنجکشن ہو رہی ہے آپ کے ذائیچے کے دسویں کیری روزگار کے گھر میں دسویں گھر آپ کی مدرین لاؤ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے دسویں گھر آپ کی سو سال فیملی ہے دسویں گھر جو ہے وہ آپ کا پیسے کمانے کا طریقہ بھی ہے دسویں گھر آپ کے سینئر سے ریلیٹیڈ بھی ہے سو یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا چونکہ چھتا گھر آپ کی جاب سے جو ریلیٹیڈ ہے وہ بھی آپ کے مریخ ہے اس کا حاکم جو کہ یہاں پہ جو ہے اور گیارویں گھر کا دو سب آپ سے ریلیٹیڈ ہے تو یہاں پہ یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ کے لیے کافی پرابلمیٹک ثابت ہو سکتا ہے نامے گھر کا آٹھویں گھر کا لارڈ سٹن بیس میں انوالو ہے اور دسویں گھر میں اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہوگا چونکہ مرکری بھی ریٹروگیٹ ہے اور اسی ہفتے میں یہ پیچھے اٹھ کے جو ہے راہو کے ساتھ کنجکشن بھی کرے گا تو آپ کو بہت ہی خیال کرنے سپیشلی کہوں گا اپنی مدلی لاؤ سے کسی قسم کی بحث و تقرار سے گریز کی جائے گا سوسال فیملی میں کسی قسم کے معاملے میں آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے یہاں پہ گیارہ اپریل منشن کی ہے آپ اس کو دس بھی گنیں گے آپ اس کو گیارہ بھی اور بارہ بھی چونکہ یہ درجاتی لحاظ سے بہت قریب ہوں گے سو یہ پی کا ٹائم میں نے آپ کو گیارہ بتایا اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب لا محالہ آپ کو اپنی سوسال فیملی سے بھی ملنا ہے مدلی لاؤ سے بھی ملنا ہے آپ کے والد سے آپ کے رلیشنشپ ہے آپ کی ہیلتھ آپ کے جوب یہ میٹرز ہیں آپ کے جو کھلے دشمن ہیں یہ اب پورے ہی جس کو کہتے جی بدماشی بھی آماد ہے اور یہ معاملات کو خراب کر سکتے ہیں سو آپ کو بہت کیئر کرنی ہے بہت کیئر کرنی ہے میں خاص طور پر کہوں گا کہ نو تاریخ کو ہی ایت سے ایک دن پہلے ہی آپ اگر جو ہے وہ صدقہ دیں آٹھ سو گرام کالی ماشکہ دے دیں آٹھ بینگن دے دیں کالی مرگی دے دیں یا نو سو گرام دال مسور یا نہیں بلکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے تو سو گرام دال مسور یا مرگی کی کلیجی کا صدقہ یہ دو صدقات لازمی دیجئے اور کھلا جتنا بھی بیت کر سکے یا حافظ ہو یا حافظ ہو کبرز کیجئے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم نہیں ہوگا سو بی کیرفل آپ کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ معاملات کو جائے وہ لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی اس امید کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ آپ ان معلومات کی روشنی میں اپنے معاملات کو جائے وہ بہتر انداز میں ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے کیری روزگار کے حوالے سے مجھے پھر وہ یاد آگے کیری روزگار کے حوالے سے بالخصوص اگر آپ جوب پرسن ہیں تو خیال کیجئے آپ کا کوئی امپلائی بھی آپ کے روزگار میں آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے خود امپلائی ہیں تو جوب چھوڑنے کی غلطی مت کیجئے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں شیخ زبار عزا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالجر حمد و سنہ ابو العزت کی درود و سلام محمد و عالی محمد بللہ شلی اللہ محمد و عالی محمد کینسر ویکلی اورسکوپ سیون ٹو تھرٹین اپرل آپ کا یہ فتہ کیسا گزر کینسرین امیت کرتا ہوں بحضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے اس ہفتے میں آپ کے لئے بہت اچھی چی خبریں ہیں مون ایجولٹیشن ہے یعنی شرف کمر کی ڈیٹ آگئی جس کا بہت سارے لوگوں کو سپیشل کنسرین کو جب وہ انتظار ہوتا ہے اس کے علاوہ شرف شمس ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ شمسی گرہن بھی ہے اسی ہفتے میں اور پھر نیو مون بھی ہے اسی ویک میں ہے عید الفطر کا چاند آپ کو پتا ہے نظر آئے گا میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ کروں گا اور ایک احتیاط کی چیز بھی ہے وہ بھی بالکل ان پہ آپ کو میں وہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ایسے تمام افراد جو ہیں وہ کینسر میں آتے ہیں جو کہ بائیس جون سے لے کے تیس جولائی کے دمیان میں پیدا ہوتے ہیں یا آپ کو کا ڈیٹو پت کنفرم نہیں یا پتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام کے کیپٹل ورڈ سے دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ہاتھی والی ہو حلوائی والی ہو دونوں طرح کی جو ہے یہ ہیں وہ کینسر کے انڈراتی ہیں یعنی برسرطان کے انڈراتی ہیں یہ علم جفر کے حساب سے اور آپ کا جو دن ہے وہ پیر آپ سے منصوب ہے لیکن نمبر دو آپ سے ہوتا ہے اور یاکوت یعنی کہ روبی یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بینفیشل ہوتے ہیں یہ آپ کی پرسنلیٹی ٹریڈز کے حوالے سے اور فنینس کے حوالے سے سپیشلی یاکوت اور یہ آپ کو پاور بھی دیتا ہے چونکہ میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا آپ کو کہ سن ہی وہ گلیکسی کا الیمنٹ ہے جہاں سے مون کو جو ہے وہ پاورز ملتی ہیں تو سپیشلی ان کے لیے عقود بھی جو ہے وہ پاور دیتا ہے سٹرنٹ دیتا ہے تو بہترین جم سٹونگ کے لیے آپ ہماری ویب سیٹ جوا جم ڈاٹ کم وزر کر سکتے ہیں یہ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اپنے لیے بہترین سٹونگ کو حاصل کر سکیں اس سے اگر اب ہم آگے چلیں تو سات آٹھ اپریل کو شرف شمس ہوگا آپ کے ذائچے کے دسویں گھر میں ہوگا شرف شمس اور یہ سات اور آٹھ دو دن کا جو ہے تقریبا چوبیس گھنٹے کا ہے میں نے اس کے پر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے اس میں جو عامال ہوتے ہیں اسپیشلی وہ فتح نامہ کے ہوتے ہیں عزت وقار کے ہوتے ہیں ترقی کے لیے ہوتے ہیں حفظ و امان کے لیے ہوتے ہیں اور چونکہ آپ کے ذائچے کا دسویں بھی اور دوسرا بھی انوالو ہے تو آپ کے لیے اس کی بہت ازادہ امیت ہوگی سپیشلی فنینس کے حوالے سے سپیشلی کیریئر روزگار کے حوالے سے بہت زبدست ٹائم ہے گورنمنٹ سے آپ کو برپور فوائد جو ہے وہ مل سکیں گے اگر کہیں اگر کہیں آپ ترقی کے منتظر بیٹھے تھے اور یہ ڈیو تھا تو انشاءاللہ پرودگار کے فضل سے آپ کو ترقی ملے گی آپ کو نیا دو مل سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پاور اور آثارٹی بھی ساتھ میں آپ کو ملے گی کئی ایسے عدد ہوتے ہیں جہاں پہ پاور اور آثارٹی نہیں ہوتی صرف ایک نومینیشن ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ اسی ڈیزیگنیشن پہ کھڑے لیکن یہاں پہ آپ کو کچھ نئی چیزیں جو کمٹمنٹ کی جائیں گی وہ پوری نہیں ہوں گی اس میں تھوڑا سا کمی کا احساس ہوگا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اور اگر ممکن ہو تو چارج جو ہے وہ ٹوئنٹی فیفت کے بعد لے لیں تو بہت ہی اچھا ہے مجبوری ہو تو صدقہ دے کے تو آپ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں دسوہ گھر ان کے لیے بھی جو کہ بزنس سے لیٹڈ ہیں آپ سے بھی کھوں گا آپ کو بڑے مواقع ملیں گے عزت وقار میں اضافہ بھی ہوگا یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے لیکن یہ بھی بتاتا چلوں گے کچھ اینمیز بھی آپ کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کیا کریں گی کیسے کریں گی یہ میں آگے آگے لے گیوں میں آپ کو جو بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ شرف شمس کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے اپلوٹ کر دیوی یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سن کن چیزوں سے ریلٹیڈ ہے آپ اس سے کیا فوائل لے سکتے ہیں ان اوقات میں آپ کو کیا عمال کرنا چاہیے کن نقوش کو جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل تھوڑی بہت میں نے وہاں پہ بتائی ہے یہاں پہ میں بزید بتاتا چلوں آمدن کاروبار میں ترقی کے لیے فتوحات کے لیے سیاسی کامیابیوں کے لیے عزت وقار معاشرے میں گورنمنٹ اور اپنے والد یا والد جیسی کی ایج کے لوگوں سے اور سرکاری اداروں سے بینفٹس لینے کے لیے شرف شمس میں بہت کچھ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح مقدمات میں جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ جو ہے بہت سارا کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے آپ ورس اپ نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں ایک بار ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا آج اپریل کو شمسی گرہن ہوگا یہ شمسی گرہن جو ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط طلب ہوگا چونکہ یہ این اسی جو ہے وہ گھر میں ہو رہا ہے دس میں کیری روزگار کے گھر میں نئی انویسمنٹ سے آپ کو قطعی طور پر جو ہے وہ گریز کرنا ہے اور فنینشل بڑے معاملات بڑے سٹ بیکس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہوگی یہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات ہے آپ کو احتیاط کرنی ہے سپیشلی کیری روزگار کے حوالے سے اپنی سوشال فیملی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے آپ کو جو ہے محتاط رہنے این ٹائم پہ اگر آپ صدقہ اور نماز جو ہے وہ ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ محفوظ دیں گے میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے اسی اوپر جو ہے ویڈیو دی تھی چونکہ بڑے ہی اہم ایونٹ جو ہے وہ آ رہا تھا تو امید کرتا ہوں تو اول تو آپ نے دیکھ لیا ہوگی اگر نہیں دیکھی ضرور دیکھ لیجئے آپ کو اس میں کچھ میں نے وردے خاص بتایا صدقات بھی میں نے کیے ہیں چونکہ بہت سارے پلینٹس جو ہے وہ اس وقت ساتھ ہوں گے تو ضروری ہوگا کہ ہمیں کچھ صدقات جو ہے وہ چینج کر کے جو ہے وہ دینے پڑیں گے تو آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے احتیاط کیجئے گا بڑے لین دین سے کرو بڑی بڑے معاہدوں سے کوئی بڑی ڈیزگنیشن سے ان چیزوں سے آپ کو محتاط روش میں جو ہے وہ آگے چلنا ہے نو اپریل کو جو ہے یہ شف کمر ہوگا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے مون اس کی ایگزالٹیشن ہوگی زائی چکے گیارویں گھر میں جہاں پہ آلڑی یعنیڈیس اور جپیٹر موجود ہیں یہ آپ کی گللک میں اضافہ کا باعث بنے گا جہاں پہ عزت وقار اور سلف کونفیڈنس جو ہے وہ آپ کا بلڈ اپ ہوگا وہیں پہ آپ اپنے بہت زیادہ فوکسٹ ہوں گے اپنے کیریئر اپنے روزگار سے مطلقہ جو آپ کے ٹارگٹ سے ان کو اچیو کرنے کے لیے اور کچھ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی بڑے ڈیٹرمنٹ ہوں گے اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم جائے وہ انشاءاللہ ہوگا سپیشلی دو سہب آپ کے ساتھ مل کے اپنے معاملات کو آگے لے کے بڑھنے میں آپ کو بڑی ہی آسانی جو ہے وہ ملے گی ٹھیک اسی اور اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے بعد ملے گی نو اپرل کو ہی جو ہے وہ چاند رات بھی ہوگی چاند کا عید الفطر کے چاند کا اعلان ہوگا اور دس کو انشاءاللہ انشاءاللہ عید الفطر ہوگی یہ نیو مون ہے جو ہے ایکزیکلی آپ کے ذائچے کے جو ہے وہ گیارویں گھر میں ہو رہے تو اس طرح یہ ایک پر پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بہتری کی علامتیں ہوں گی آپ اگلے کئی دن جو ہے اپنی خواہشات اپنی گولز اور ان ٹارگیٹس کو پر جو فوکس جو ہے وہ چلیں گے اور بہت زبردست آپ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ٹائم ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے یہ دس عید الفطر یہ ہماری کلکولیشن جو آسٹرولوجیکل حوالے سے ہوتی ہے کہ مون اور سن کا جو ہے وہ میٹ اپ کب ہو رہا ہے اور اس کے کتنے ٹائم کے بعد مون جو ہے ویسیبل ہوگا یہ اس کے ساتھ ہے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا گیر اپل کو جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے وہ مریخ اور زہل کا قرآن ہے جو کہ آپ کے ذائچہ کے نامیں گھر میں ہوگا سو سالی دو کارب کے ساتھ کچھ اخترافات آپ کے سامنے آسکتے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں کچھ پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں منگنی سے متعلقہ معاملات شادی سے متعلقہ معاملات اور مشترکہ مفادات کے معاملات کیری روزگار سے متعلقہ معاملات یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں نا وہ میں سب کی طرف جا سکتی ہیں آپ کو بہت ہی احتیاط کرنا ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان دنوں میں آپ کا کوئی لانگ ڈسٹنس جننی کا پلان ہے سپیشلی اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے کوئی نوردرن سائیڈ پہ تو پھر اس کو گریز کر لیں یا پوسپن کر لینا ہی بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں جو ہے بلکل مخالف قوتیں جو ہے وہ یک جہونے جا رہی ہیں اور ٹھیک کسی طرح آپ کو سوشالی زوکارب کے ساتھ لیشنشپ میں بھی آپ کو موتدر انداز میں چلنا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی سوچوں کو اپنی زبان کو تھوڑا سر کنٹرول کرنیے گا مجھے معاملات میں وہ بہت اچھے نظر نہیں آرہے یہ دونوں بلکل مخالف قوتیں جب یہاں پہ یہ ایک ہی سپارٹ پہ آئیں گی تو پھر کچھ بڑا جو ہے بلاؤسٹ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے نائن تھا ہوس یہ آپ کی سپیچولٹی ہے نائن تھا ہوس آپ کا آورسیز ٹیول ہے نائن تھا ہوس آپ کے سوشالی زوکارب ہے نائن تھا ہوس آپ کی ہائر ایڈوکیشن آپ کا ورزڈم ہے میں نے شارٹ میں جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتانے کی کوشش کی ہے اس امید کے ساتھ اجاز جاؤں گا کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو جائے وہ انشاءاللہ انفرمیٹیو رہے گی آپ اس کو مدد نظر رکھیں گے اپنی پلانز بنا لیں گے اور تھوڑا سا اپنی کوشن لے لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پرودگار کے فضل سے آپ جائے وہ محفوظ رہیں گے اجاز جاؤں گا اللہ حافظ